نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایٹمی دھماکہ کس نے کیا کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsuba.org نواز شریف لندن میں خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے سیاسی مخالفین اس خاموشی سے بھی خوف زدہ نظر آتے ہیں انہیں نواز شریف کے خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے لہٰذا وہ خاموش نواز شریف کے خلاف طوفانی بیان بازی کے ذریعے آنے والے نامعلوم طوفانوں کا راستہ روکنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں ایسی ہی ایک تازہ کوشش وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید حیمد کی طرف سے سامنے آئے ہیں انہیں کسی نے نواز شریف کی ایک تصویر دکھا دی جس میں نواز شریف لندن کے کسی ریسٹران میں اہل خانہ کے ہمرا چائے پی رہے ہیں یہ چائے نجانے کس کس کے دل و دماغ پر بجلی بند کر گری اور شیخ صاحب نے یہ بیان داغ دیا کہ نواز شریف سن 1998 کے ایٹ میں دھماکوں کے ہام ہی نہیں تھے ان دھماکوں کی حمایت اس وقت کی کابینہ میں سے راجہ زفر الحق اور گوھر ایوب خان کر رہے تھے یا میں کر رہا تھا راجہ زفر الحق نے شیخ رشید حیمد کے اس دعوے کی فوری تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ سن 1998 میں نواز شریف پاکستان کے وزیر آزم تھے اور دھماکوں کا کریڈٹ اس وقت ہے وزیر آزم کے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتا شیخ رشید حیمد کے اس بیان کے بعد کئی لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھ چکے ہیں کہ نواز شریف سن 1998 میں ایٹ میں دھماکوں کے ہامی تھے یا نہیں یہ سوال مجھے غیر ضروری سا لگتا ہے کیونکہ جب پاکستان نے ایٹ میں دھماکہ کیا تو وزیر آزم نواز شریف تھے اور تاریخ میں ہی لکھا جائے گا کہ پاکستان نواز شریف کے دور میں ایٹمی قوت بنا کل مجھے پشاور سے ایک بزرگ اخبار فروش نے فون کیا اور کہا آپ نے ایٹمی دھماکوں سے بہت دن پہلے لکھ دیا تھا کہ دھماکیں ضرور ہوں گے اور 28 مئی سن 1998 کو بھی آپ نے ایک قولم لکھا کہ دھماکیں کرنا ضروری ہے اسلامباد میں آل پاکستان اخبار فروش یونین کی ایک تقریب بھی ہوئی تھی جس میں آپ نے اور مجید نظامی مرہوم نے اپنی تقریروں میں ان افراد کو للکارا تھا جو ایٹمی دھماکوں کے مخالف تھے لہٰذا آپ نئی نسل کو ضرور بتائیں کہ سن 1998 میں ایٹمی دھماکوں کا کون مخالف اور کون حامی تھا بزرگ اخبار فروش کی فرمائش سن کر میں نے مئی سن 1998 کے قولموں کی فائل تلاش کی بھارت نے 11 مئی سن 1998 کو ایٹمی دھماکہ کیا اور 12 مئی سن 1998 کو میرے قولم کا عنوان تھا تینک یو مسٹر واجبائی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو واجبائی کا شکریہ دھا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو بھی دھماکے کا جواز مہائیہ کر دیا جب بھارت نے دھماکہ کیا تو وزیراعظم نواز شریف قازقستان کے شہر الماتے میں تھے انہوں نے وہاں سے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو فون کیا اور کہا آپ ایٹمی دھماکوں کی تیاری کریں جنرل جہانگیر کرامت نے یس سر یا اوکے نہیں کیا بلکہ یہ گزارش کی کہ آپ واپس پاکستان آ جائیں کابینہ کی ریفینس کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس وقت کے وزیر اطلاعات مشاہد حسین الماتے میں نواز شریف کے ساتھ تھے نواز شریف نے مشاہد حسین سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مشاہد حسین نے نواز شریف سے کہا کہ تاریخ نے آپ کو موقع دے دیا کہ پاکستان کو ایٹمی داقت بنا دیں ناؤ اور نیور اب یا کبھی نہیں والی صورتحال ہے لہذا آپ بھارت کے کھڑا کے نکال لیں نواز شریف قازقستان سے واپس اسلام آباد پہنچے تو ائرپورٹ سے وزیر حاصل محافظ جاتے ہوئے پی ٹی وی کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید ان کے ہمرا تھے پرویز رشید نے ان سے پوچھا کہ ایٹمی دھماکوں پر ہمیں کیا پولیسی رکھنی چاہیے نواز شریف نے انہیں کہا کہ قوم کو گربانے کے لئے تیار کریں کیونکہ اگر ہم نے دھماکیں کر دیا تو پاکستان پر اتصالی پابندیاں لگ سکتی ہیں جس سے یہ تاثر ملا کہ نواز شریف ذہنی طور پر دھماکوں کا فیصلہ کر چکے تھے پھر وزیراعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں کے ساتھ نواز شریف کے ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات میں مجید نظامی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا تو یہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی میں نے مجید نظامی صاحب کی تائید کی تھی تاہم ایک خاتون ایڈیٹر کے علاوہ نواز شریف کے قریب شمار ہونے والے ایک اور سینئر صحافی نے ایٹمی دھماکوں کے خلاف رائے دے دی دوسری طرف پی ٹی وی پر بھی بحث شروع ہو چکی تھی اور اس بحث میں مجھے اپنی رائے کھل کر ظاہر کرنے کا موقع ملا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں کئی سفارتکاروں نے مجھے مل کر کہا کہ آپ ایٹمی دھماکوں کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کریں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وزیر خزانہ سرطاج عزیز سمیت کچھ وزراء دھماکوں کے حامی نہیں تو ہمارا لہجہ سخت ہو گیا 18 مئی سن 1998 کو میرے کولم کا عنوان تھا میں تواف نہیں بنوں گی اس کولم میں کہا گیا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی دھماکوں کے بجائے قرصے معاف کرا لیں یا مرات حاصل کر لیں وہ ذرا سوچیں کہ پیسو کے لئے تو تواف بھی اپنا جسم بیج دیتی ہے تو ہم ایک بین الاقوامی تواف کیوں بن جائیں اس دوران ہمیں پتہ چلیا کہ ایٹمی دھماکیں بلوچستان کے کسی پہاڑ میں خود ہی جانے والی سرنگ میں ہوں گے 20 مئی سن 1998 کو میں نے اپنے کولم میں لکھا بلوچستان میں صرف دھماکیں نہ کیجئے بلکہ یہاں تعمیر و ترقی پر توجہ دیجئے اور یہاں کے وسائل مقامی لوگوں کو بھی مہیا کیے جائیں 28 مئی سن 1998 کے تاریخی دن میرے کولم کا عنوان تھا گھاس خوری اور ڈالر خوری یہ کولم اخبار فروش یونین کی تقریب حلف وفاداری میں ہونے والی تقریر پر تھا اے پی این ایس کے صدر مجید نظامی نے یہاں تقریر کرتے ہوئے اس وقت کے وفاقی وزیر چودری نصار علی خان پر بہت تنگیر کی تھی کیونکہ ان کے بقول چودری صاحب ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے اس تقریب میں وفاقی وزیر تجارت عساق دار اور وزیر مذہبی امور راجہ زفر الحق بھی موجود تھے اور جب میں نے ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی تو ان دونوں نے بھی تعلیہ مجھا کر میری تائی تھی اس تقریب میں سابق وزیر آزم ملک میراج خالد نے کہا کہ ہمیں ایٹمی دھماکوں کے بعد گھاس خوری سے ڈالایا جا رہا ہے لیکن ڈالانے والے خود ڈالر خور ہیں عوام کی منتخب جمہوری حکومت نے عوامی دباؤ پر دھماکوں کا فیصلہ کیا آرمی چیف جہانگیر کرامت کی کوئی رائے سامنے نہ آئی نیبل چیف ایڈمر فسی بخاری دھماکوں کے خلاف تھے ایر چیف پرویز مہدی قریشی دھماکوں کے حامی تھے اور جس دن دھماکے ہونا تھے شیخ رشید حمد پاکستان سے باہر بھاگ گئے تھے کیوں بھاگ گئے وہ خود بتائیں گے لیکن دھماکوں کا فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں پوری قوم کا تھا اور قوم کی ترجمانی میں اہم ترین کردار مجید نسامی صاحب کا تھا جنہوں نے نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے